مووی کے شروع میں ہمیں افغانستان کا ایک چھوٹا سا گاؤں دکھایا جاتا ہے جہاں کے آسمان پر ہم ایک پلین کو اڑتا ہوا دیکھتے ہیں اس گاؤں کے لوگ جیسے ہی اس پلین کو دیکھتے ہیں اپنی بندوقیں نکال کر کے فوراں حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تب ہی ہم اس گاؤں میں امریکن سولجرز کی ایک ٹکڑی کو دیکھتے ہیں جو اس گاؤں کے لوگوں کا دوسری دنیا کا ٹکٹ کاٹنے کے لیے آئی تھی لیکن یہاں پر انہیں ایک بچہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ ان کے آنے سے پہلے ہی گاؤں کے سارے لوگ اپنے اپنے گھروں میں چھپ گئے تھے تب ہی ان سولجرز کو ایک آدمی دکھائی دیتا ہے جس نے اپنے ہاتھوں میں ایک بوم لے رکھا تھا اب یہ سولجرز چاروں طرف سے اس آدمی کو گھیر کر کے دھمکی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ من نے چھپ چاپ اپنے ہاتھوں سے اس بم کو نیچے فیک دے نہیں تو ہم تجھے دوسری دنیا میں فیک دیں گے لیکن اس آدمی پر ان سولجرز کی دھمکی کا کوئی بھی اثر نہیں ہو رہا تھا تب ہی اچانک سے وہ اپنے گن باہر نکال لیتا ہے جس سے دیکھ یہ سولجرز مجبور ہو کر کہ اس پر اندادون گولیاں چلا دیتے ہیں جس سے یہ آدمی فوراں دوسری دنیا میں پہنچ جاتا ہے پھر جیک نام کا ایک سولجر کرنل کو اس بوم کے بارے میں بتاتا ہے اور اسے ڈیفیوج کرنے کی پرمیشن مانگتا ہے لیکن وہ کرنل اسے ایسا کرنے سے منع کر دیتا ہے لیکن جیک اس کے اوڈر کو نہ مانتے ہوئے اس بوم کو ڈیفیوج کرنے میں لگ جاتا ہے تب ہی اچانک سے وہیں دوسری جگہ چھپا ہوا ایک بوم بلاشٹ ہو جاتا ہے اور بہت سارے امریکن سولجرز کی ماں بہن ایک ہو جاتی ہے تب ہی اچانک سے گاؤں کے سارے لوگ ہتیاروں سے لیس ہو کر کہ اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہیں اور ان سولجرز پر چاروں طرف سے گولیوں کی بھاری برسات کر دیتے ہیں زندہ بچے ہوئے تھے جیک کرنل کو بچانے کے لیے اس کی طرف دوڑنے لگتا ہے یہ دیکھ کر کہ دشمن اس کو گولی مارنے ہی والا تھا تب ہی میشن اس آدمی کو گولی مار کر کے جیک کو بچا لیتا ہے پھر ہمیں چار سال بعد کا سین دکھا جاتا ہے جہاں پر ہم جیک کو پی ٹی ایس ڈی کی دوہ خاتے ہوئے دیکھتے ہیں اور وہ اس طریقے سے اپنی نورمل زندگی کو جینے کی کوشش کر رہا تھا پھر ہم جیک کو ایک گیراج میں نوکری کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جہاں پر اسے اپنے کرزداروں کے کرز کو چکتا کرنے کے لیے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے کام ختم ہونے کے بعد جیک اپنا بچا ہوا ٹائم اپنی فیملی کے ساتھ انجوئی کرتا ہے یہاں پر ہم اس کے بیٹے کو بھی دیکھتے ہیں جس کے ساتھ جیک بہت زیادہ خوش نظر آتا ہے لیکن پروبلم تب ہوتی ہے جب اس کی وائف کہتی ہے کہ ابھی تو بہت سارے بل بکایا پڑے ہیں لیکن جیک اس سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ جلدی ہی انہیں ادا کر دے گا پھر ایک دن جیک اپنے بیٹے کو اپنے پرانے دوستوں کے ایک تصویر دکھاتا ہے اور اسے میشن کے بارے میں بتاتا ہے تب اس کا بیٹا کہتا ہے کہ ڈیٹ کے آپ نے کبھی کسی کو مارا ہے یہ سن کر کہ جیک اس کی بات کو ٹال دیتا ہے پھر اگلے دن جیک جب اپنے کام پر جا رہا تھا تب ہی کچھ گانگشٹرز آ کر کہ اس کا راستہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جیک ان سے لڑنے کی بجائے چپچا وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے تب یہ سارے گنڈے اس پر حملہ کر دیتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کے بیچ میں گھماسان ڈبلو ڈبلو ای کی فائٹ شروع ہو جاتی ہے یہاں پر جیک ان کی اچھی طرح سے خاطرداری کرتا ہے اور مار مار کر کے ان کی چٹنی بنا دیتا ہے ہم مار کھانے کے بعد جاتے جاتے ان گانگشٹرز کا لیڈر جس کا نام فریس ہے وہ جیک کو دھمکی دیتا ہے کہ بیٹا تجھے تو میں بعد میں دیکھ لوں گا اس کے بعد جیک کی ملاقات اللہ نام کے ایک آدمی سے ہوتی ہے وہ جیک کو بتاتا ہے کہ پہلے وہ بھی اسی گینگ کا میمبر ہوا کرتا تھا لیکن اس نے اس گینگ کو چھوڑ دیا اور اب وہ اپنی نورمل لائف جی رہا ہے تب ہی یہاں پر جیک کے پاس اس کی وائف کا کول آتا ہے اور وہ جیک کو فوراں گھر آنے کے لیے کہتی ہے اب جیک جیسے ہی اپنے گھر پہنچتا ہے تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک جاتی ہے کیونکہ اس کی فیملی کو کسی نے بڑی ہی دردناک اور بہرمی سے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا یہاں پر اپنے بیٹے اور وائف کی لاشوں کو دیکھ کر کے جیک فوٹ فوٹ کر کے رونے لگتا ہے پھر تھوڑی ہی دیر میں یہاں پر پولیس پہنچ جاتی ہے اور اس سے انکوائری لینے کی کوشش کرتی ہے لیکن جیک انہیں کوئی بھی جواب نہیں دیتا اور خطرنا گسے میں اپنی گاڑی میں بیٹھ کر کے یہاں سے نکل جاتا ہے پھر وہ شہر کی سڑکوں پر موت بن کر کے چاروں طرف گینگشٹر فریس کو ڈھونڈنے لگتا ہے تب ہی اسے گینگشٹر فریس کی گاڑی ایک کلپ کے باہر کھڑی ہوئی دکھائی دیتی ہے تب وہ اپنے گن اٹھاتا ہے اور اس کلپ کے اندر گھش جاتا ہے اور اس گینگ کے میمبر کو ایک اکر کے موت کے گھاٹ اتارنا شروع کر دیتا ہے پھر جب وہ اس گینگ کے لیڈر فریس کو مارنے لگتا ہے تب فریس اسے کہتا ہے کہ بھائی میں نے تیری فیملی کو نہیں مارا ہے لیکن جیک کو اس کی باتوں پر بلکل بھی بھروسہ نہیں ہوتا اور وہ اس کے بھیجے میں گولی مار کر کے اس کا بھی کام تمام کر دیتا ہے پھر پانچ سال بعد ہم جیک کو جیل میں دیکھتے ہیں جو اپنے اس کرائیم کی سزا کٹ رہا تھا وہ اپنا زیادہ تر ٹائم اپنی فیملی کو یاد کرتے ہوئے بیتاتا ہے پھر ایک دن میشن جیک سے ملنے کے لیے جیل میں آتا ہے اور اس کے پرانے معاملے کو کھولنے کے لیے کہتا ہے تب جیک اسے کہتا ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں نے اپنی فیملی کے قاتلوں کو دوسری دنیا میں پہنچا دیا ہے پھر دوسری بار جیک کی ملاقات ریم سے نام کے ایک انجان آدمی سے ہوتی ہے وہ جیک سے کہتا ہے کہ وہ ٹاسک فورج کی دیکھ ریک کرتا ہے ابھی وہ اور کچھ کہہ پاتا اس سے پہلے ہی اس کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے پھر رات کو جیک اپنی سیل میں سوتے ہوئے اپنی فیملی کے سپنے کو دیکھ رہا تھا تب ہی کچھ نکاپوش اس کی سیل میں گش جاتے ہیں اور اسے بے ہوش کر کے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اب جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو جیل سے باہر دیکھتا ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ ریم سے نہیں اسے کیڈنپ کروایا ہے یہاں پر ریم سے اسے بتاتا ہے کہ وہ کافی ٹائم سے اس پر نظر رکھ رہا تھا پھر وہ اسے اپنے ٹاسک فورس میں شامل ہونے کے لیے کہتا ہے تب جیک بھی اس کی بات کو مان لیتا ہے پھر اگلے دن ریم سے اسے اپنی ٹیم کے میمبرز سے ملواتا ہے اور ایک ضروری کام کا کہہ کر کے خود وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے جاتے ہی ریم سے کہ آدمی جیک کے ساتھ بتتمیجی کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن جیک اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن تب ہی وہ آدمی جیک کو ماننا شروع کر دیتا ہے تب جیک کو بھی غصہ آ جاتا ہے اور وہ اسے اٹھا کر کے زمین پر پٹک دیتا ہے پھر وہ اس کی آنکھوں میں پین سے وار کرنے ہی والا تھا تب ہی اسے اپنی فیملی کی یاد آ جاتی ہے اور وہ اپنے غصے کو کنٹرول کر لیتا ہے اور یہاں سے چلا جاتا ہے تب جیکس نام کا وہ آدمی اپنے آدمیوں سے کہتا ہے کہ سالم اس سے ڈر کر کے یہاں سے چلا گیا پھر کچھ ٹائم بعد ہم جیک کو لیزا کے ساتھ دیکھتے ہیں جو ایک ویمان میں جا کر کے بیٹھتے ہیں اور اپنے مشن کے بارے میں بات کرنے لگتے ہیں یہاں پر لیزا جیک کو ایک آدمی کے فوٹو دکھاتے ہوئے کہتی ہے اور اب تمہیں کیسے بھی کر کے اسے روکنا ہوگا اور اس کے آدمیوں کا کام تمام کرنا ہوگا پھر رات کو جب یہ ایک لوکیشن پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر کیشٹیلوں کو دیکھتے ہیں جو رشیہ کے آدمیوں سے انہتیاروں کے بارے میں بات کر رہا تھا تب جیک باہر کھڑے ہوئے رشیہ کے گارڈز کو مارتے ہوئے آگے بڑھنے لگتا ہے اندر رشیہ کے آدمیوں کو جب اس بارے میں پتا چلتا ہے تو انہیں لگتا ہے کہ جیک ان کے خلاف ہے اس سے ان کے آپس میں ہی خطرناک گولی باری شروع ہو جاتی ہے کافی دیر تک لڑائی چلنے کے بعد ایک کار میں ویس فوٹ ہوتا ہے اور ان کی گولی باری رک جاتی ہے تب ہی جیک ایک گاڑی میں دو عورتوں کو دیکھتا ہے جو بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی مگر وہ ان پر زیادہ دھیان نہیں دیتا اور یہاں سے چلا جاتا ہے پھر جب وہ اپنے بیس پر آتا ہے تو ریم سے سے کہتا ہے کہ میں نے وہاں پر دو عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا تھا تب ریم سے گصہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ ہمارے لئے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے لیکن جیک اس کی باتوں کو سیریس نہیں لیتا تب ریم سے اسے واپس جیل بیجنے کی دھمکی دیتا ہے پھر اگلے دن ہم لوگ نام کے ایک سینک کو دیکھتے ہیں جو ایک ہوتل میں گش جاتا ہے اور ایک روم میں گشنے سے پہلے کچھ کرمچاریوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے پھر وہ ایک روم میں گش جاتا ہے اور اپنے شکار پر گن پوائنٹ کر دیتا ہے تب اس کا ٹارگیٹ اسے دیکھتے ہی سمجھ جاتا ہے کہ اسے ریم سے نے بھیجا ہے وہ لوگ کو بہت سارے پیسے رسوت دینے کا لالس دیتا ہے لیکن لوگ اس کی بات نہیں سنتا اور اس کا کام تمام کر دیتا ہے اب لوگ جب یہاں سے جانے لگتا ہے تب ہی کچھ گنڈے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد ان کے بیچ میں ڈبلو ڈبلوئی کی فائل شروع ہو جاتی ہے جو قریب 35 منٹ تک چلتی رہتی ہے یہاں پر لوگ ان سارے گنڈوں کو مار مار کر کہ ان کی ہڈی فصلیوں کو توڑ دیتا ہے پھر جوا کھیل رہے لوگوں کو درانے کے لیے اندادن گولیاں چلانا شروع کر دیتا ہے پھر یہاں سے نکل کر کہ وہ ایک کار کو چوراتا ہے اور اس میں بیٹھ کر کے چلا جاتا ہے اسی بیچ ہم جیک کو دیکھتے ہیں جو ایک آلی شان گھر میں جاتا ہے اور وہاں پر لگی ہوئی افغانستان میں اپنے ٹائم کی کچھ فوٹو کو دیکھ کر کے چونک جاتا ہے پھر یہاں سے جیک ایک بار میں جا کر کے شراب پینے لگتا ہے تب ہی لیزا بھی وہاں پر آ جاتی ہے اور اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے یہاں پر جیک لیزا سے کچھ انفورمیشن نکلوانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اسے کچھ بھی نہیں بتاتی ہے پھر امریم سے کو دیکھتے ہیں جو جیک کو ایک نیا مشن دیتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہیں سینیٹر گراہم نام کے ایک آدمی کو موت کے گھاٹ اتارنا ہے جو اصل میں ایک گدار ہے اور اس کے چاروں طرف بہت سارے سیکیورٹی گارڈز لگے ہوئے ہوں گے پھر کچھ ٹائم بعد ہمیں گروہ کو دیکھتے ہیں جو بھوسوامی کے بھیس میں کیلی فورنیا آتے ہیں ادرلیزہ سینیٹر گراہم کو مارنے کے لئے ایک ہوتر میں گھش جاتی ہے لیکن باہر موجود سیکیورٹی گارڈز کو اس بارے میں ڈاؤٹ ہو جاتا ہے اس لئے وہ گراہم کو ایک وین میں ڈال کر کہ یہاں سے لے جانے لگتے ہیں یہ دیکھ کر کہ جیک ان پر اندادن گولیں چلا دیتا ہے لیکن اس وین پر گولیوں کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا اور وہ وہاں سے نکل جاتی ہے تب جیک سوٹ کٹ راستے سے بھاگتے ہوئے ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے پھر تھوڑی ہی دیر میں وہ اس وین کے سامنے آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے تب ایک گارڈ اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس سے پہلے ہی جیک اس کا کام تمام کر دیتا ہے پھر وہ گراہم کو مارنے کیلئے اس کے پاس آتا ہے تب گراہم گڑ گڑاتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے مت مارو میری ایک فیملی ہے اور فیملی ورڈ سنتے ہی جیک کو اپنی فیملی یاد آ جاتی ہے اس لئے وہ گراہم کو مارے بینا ہی وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن شام کو جب ایک ٹیم وہاں پر پہنچتی ہے تب وہ دیکھتی ہے کہ گراہم مرا ہوا پڑا ہے پھر جیک جب اپنے گھر میں بیٹھا وہ اپنی فیملی کو یاد کر رہا تھا تب ہی وہ اپنی کھڑکی کے باہر کچھ نکاپوش لوگوں کو دیکھتا ہے اور وہ لوگ جیسے ہی گھر کے اندر گستے ہیں لیکن اس سے پہلے ہی جیک پیچھے کے دروازے سے نکل جاتا ہے دن جیک جب اپنے پرانے گھر پر جاتا ہے تب ہی اس کے پاس ریم سے کا کول آتا ہے اور وہ اسے فوراں ملنے کے لئے کہتا ہے لیکن جیک اسے ساپ منا کر دیتا ہے تب ریم سے لوگ کو بلانے کے لئے کہتا ہے جو اس وقت ارجنٹینہ میں رہ رہا تھا دراصل ریم سے اسے جیک کو مارنے کا مشن دینا چاہتا تھا وہ در جیک اپنے بیٹے کے ایک دوست سے ملتا ہے اور اس سے اپنی فیملی کے قاتلوں کے بارے میں پوچھنے کی کوشش کرتا ہے تب وہ لڑکا بتاتا ہے کہ اس دن اس نے کالے کپڑے پہنے ہوئے کچھ لوگوں کو دیکھا تھا یہ سنتے ہی جیک کو ان لوگوں پر ڈاؤٹ ہو جاتا ہے تب ہی یہاں پر لوگ آ جاتا ہے اور وہ ان پر گولیں چلانے لگتا ہے وہ یہاں پر موجود ناغریقوں کو بھی ایک اکر کے موت کے گھاٹ اتارنا شروع کر دیتا ہے جیک اپنی جان بچا کر کے یہاں سے بھاگتا ہے لوگ بھی اس کا پیچھا کرتے ہوئے ریم سے کو کول لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس بار اس کا ٹارگیٹ مس ہو گیا ہے ادھر جیک بھاگ کر کیارل کی شوپ میں جا کر کے چھپ جاتا ہے جہاں پر آرلو سے اپنے پرانے ٹائم کے بارے میں بتاتا ہے تب ہی اچانک سے اس کا کمپیوٹر بیپ کرنا شروع کر دیتا ہے یہ دیکھ کر کیارلو سمجھ جاتا ہے کہ باہر کچھ گنڈے آ چکے ہیں تب وہ اپنے گنڈ اٹھاتا ہے اور ایک گنڈے کا کام تمام کر دیتا ہے تب ہی ایک آدمی جیک پر حملہ کر دیتا ہے اور ان دونوں کے بیچ میں جب اردست ڈبلو ڈبلوئی شروع ہو جاتی ہے تب ہی اجیکس ان پر گولیاں چلانا شروع کر دیتا ہے اب وہ آدمی کھڑا ہو کر کہ جیسے ہی اجیکس کی طرف مرتا ہے تب ہی جیک اس کا کام تمام کر دیتا ہے اس کے بعد اجیکس اپنے گن کی ساری گولیوں کو جان بوجھ کر کے برباد کر دیتا ہے جیکس اپنا چاکو نکالتا ہے اور جیک کو مارنے ہی والا تھا تب ہی پیچھے سے لیزا آ کر کے اس کا دوسری دنیا کا ٹکٹ کار دیتی ہے پھر اگلے دن جیک کو لیزا ماؤنٹانا پہنچتے ہیں اور ریمسے کے کیبن کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں اب یہاں پر جیک جیسے ہی مڑتا ہے تب ہی وہ بے ہوش ہو جاتا ہے اور جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ریمسے کے سامنے کرسی پر بندہ ہوا دیکھتا ہے دراصل جیک کو پکڑنے کے لیے ریمسے نے لیزا کے جریے سے یہ جال بچھایا تھا تب ہی یہاں پر جیک میشن کو دیکھ کر کے شوکڈ ہو جاتا ہے تب اسے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بھی سالہ ان لوگوں سے ملا ہوا ہے پھر اچانک سے جیک اپنے ہاتھوں کو کھول کر کے اٹھ جاتا ہے اور میشن پر حملہ کر کے اس کی زندگی کا دی اینڈ کر دیتا ہے تب ہی لیزا جیک کو گولی مالنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس کی گولیاں ختم ہو چکی تھی اور اب ان دونوں کے بیچ میں بھی فائٹ شروع ہو جاتی ہے تب ہی جیک دیکھتا ہے کہ ریمسے گاڑی میں بیٹھ کر کے یہاں سے بھاگ رہا ہے جیک لیزا کا کام تمام کر کے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے یہ پیچھا کرتے ہوئے ہی ایک دوسرے پر گولیاں چلانے لگتے ہیں تب ہی اچانک سے ریمسے کی گاڑی ایک پتھر سے ٹکرا کر کے رک جاتی ہے تب جیک اس کے قریب آتا ہے اور اسے گولی مارکر کے دوسری دنیا میں پہنچا دیتا ہے پھر یہاں سے جیک لوگ کے پاس پہنچتا ہے اور ان دونوں کے بیچ میں بھی بہت لمبی فائٹ چلتی ہے پھر آخر میں جیک گولی مارکر کے لوگ کی زندگی کو بھی لوگ کر دیتا ہے اور اسی سین کے ساتھ یہ شاندار مووی سیکسن ایٹ ختم ہو جاتی ہے دوستو ہم آپ کے لیے ایسی ہی انٹریسٹنگ مووی جیکس پلین کرتے رہیں گے تو آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور لائک اور کمنٹس بھی کریں تینک یو